اور خبر پتھورا سہے تیز رفتار کار ہوا میں اڑکار خیت میں جا گری ایک مہیلہ کی دردناک موت ہو گئی انہیہ تین گمبی روک سے گھائے لوگ گئے کار میں چار لوگ سوار تھے سبھی کو پتھورا کی سرکار اسکتال میں لائے گیا جھارکھن کی بتائی جا رہی ہے کار تیز رفتار کار ہوا میں اڑکار خیت میں جا گری پتھورا کی خبر ایک مہیلہ کی دردناک موت تین لوگ گمبی روک سے گھائے لوگ گئے کار میں چار لوگ سوار تھے سبھی کو پتھورا کی سرکاری اسکتال میں بھرکی کر آیا جا ہے جھارکھن کی ایک کار بتائی جا رہی ہے کار میں چار لوگ سوار تھے بتا دیں دردناک یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے مہیلہ کی موت ہو گئی ہے جھارکھن کی ایک کار بتائی جا رہی ہے اور تیز ہوا سے ہوا میں اڑکر خیت میں کار کرتے ہیں اس مہیلہ کی موت ہوئی ہے تین لوگ گمبی روک سے گھائے لوگ سوار تھے ادھر جانکاری کے لئے رمیش مہاں سا جھڑ گیا ہے رمیش رہا کچھ پوری جانکاری آخر کونسی ایسی ہلکی کار تھی جو ہوا آنے سے اڑ گئی ہوگا کہ خیت میں گری اتنا بڑا حادثہ ہو گیا پورا معاملہ یہ ہے کہ آج پکھورا بائی پاس کے اوپر جو نالا بنا ہوا ہے موریز وار نالا سنام سے جانا جاتا ہے وہاں جو ہے سیج رفتار جو کار ہے سائکل سوار کو بچانے کے بجائے کے پریاست کر رہا تھا اور کار جو ہے ہوا میں تیس ٹھٹ قریب اوڑ کے جو ہے کھت میں جا گری کار سیج رفتار کار جو ہے رائپور طرف سے آکے اوڑیسہ طرف جاری تھی یہ جو ہے کار میں پورے پریوار جو ہے چار پریوار جو ہے سوار تھے جس میں جو جو چالک تھا وہ پورا بائیو سنہ کا کوئی ائر کا اپتہ بتایا جا رہا ہے چالک ائر کورت کا اپیسر بتایا جا رہا ہے اپنے پریوار کے ساتھ میں موریزا جا رہے تھے اور اس کی جو پتری ہیں اس کی جو ہے دردناک موت ہو گئی ہے باقی جو بچے ہیں وہ بھی گمبیر اس سے غیل ہیں ساتھ و ساتھ جس سائکل سوار کو بچانے کا پریاست کر رہا تھا وہ بھی اس کی بھی حالت بہت گمبیر ہے وہ کار جو ہے رگرتے ہوئے اس کو ٹھوکر ماری ہے اور جو ہے کار ہوا میں جو ہے تیس پیٹ اوپر اوڑ کے کھیت میں ڈیر سو پٹ آگے جا گئی ہے اور جو ہے دردناک مہلا کی موت ہو گئی ہے اپنے حال بھی تھوڑا پوری جو ہے پورے پاکلے کی جانتے ہیں جا رہے تھے ہوئے وہاں موتے پر بہت زر کائلوں کو جو ہے جہاں وہاں جو ہے ایک مہلا کی موت ہونے کے بعد جو بچے ان کو رائیپور کے میکارہ ریپر کیا گیا ہے پورے معاملے میں جو ہے پورا پولیس وہاں پہنچ کر جو ہے پاکلے پیل ہوا سے اور جس طرح سے آنڈی دوپان آ رہا ہے بہت سارے ہاتھ سے ہو رہے ہیں وہی میں نے آپ سے پوچھا ایسی کون سی کار تھی جو اتنا بڑا ہاتھ سا ہو گیا کہ کنٹرول میں نہیں ہے ہی کار اور اڑ کر ڈاریک کھیت میں چلی گئی یہ کار پوری طرح سے ہے تو کار کو سمجھ پانا مسکلے کی ایک کار کا ہے کمپنی کے ہے اس میں کار کا نمبر بس تکھا جا رہا ہے چلی گئے بہت سکریہ جانکاری کو سازہ کرنے کے لئے رمیز اور موکی منترین سیبراہ سنگھ چوہان نے وشن پریہ وران دیوست کی افسر پر منترالے میں پودھائی لگائے